آج اربعین نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غصے کی نمائعت ہے شدت کے ساتھ تقرار کے ساتھ اس کے لئے تبہیدن میں نے سورہ آل عمران کی دعایات آپ کو سنائی ہیں وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِّن رَبِّكُمْ اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دستے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرح دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو ایک دستے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو وَجَنَّتِنْ اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ اَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کا پھیلاؤ آسمان وَرْزَمِين جتنا ہے وَعِدَّكِ الْمُتْقِينَ وہ تیار کی گئی ہے سجائی گئی ہے اسے پورے احتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہلِ تقویٰ کے لیے ان اہلِ تقویٰ کی کچھ اوصحاف کیا ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّا وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں مراد ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے مندوں میں سے جو محتاج ہوں جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو ان کی مدد کرنا یتیم ہوں بیوائیں ہوں مسکین ہوں کوئی قرض کلے دب گئے ہوں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے لہذا دوسری مد کیا ہے وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا دین کی تعلیم و تعلیم کا کوئی نظام بنانا پھر یہ کہ دین کو دوسرے تک پہنچانا اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجودوں ان سب کو استعمال کرنا اس کے لیے خرچ ترکار ہے بارا میں اس ارز کر رہا تھا کہ یہ دو مدے ہیں خرچ کرنے کی اللہ زینہ ینفقون فی السرائے والدورائے مسرد کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے جو غنی ہے تب خرچ کر رہا ہے تو غائب باتیں اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہے پھر خرچ کریں یہ ظاہران گویا کہ اس سے اگلا ایک عدب ہے در رہا ہے تقریف کے اندر بھی ہو تو خرچ کریں اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور غصہ ظاہر باتیں آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر کسی خطا پر یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی سیادتی کی ہے تب ہی تو غصہ آئے گا لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کر والعافین عنی الناس یہ دو کام در حقیقت احسی کام کے دو رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ اور جس سکت میں تم پر زیادتی کی ہے تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کر لو واللہ یحب المحسنین اور ضائع بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہیں اب یہاں بھی نور کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے احسان کسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اس کے لابی حضرت عامل حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت کیا ہے امام مخاری نے کیا رحمہ اللہ انا رجلا قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوسینی حضور مجھے کچھ وسیعت فرمائی ہے اوسا یوسی ایسا ان وسیعت کرنا بسا یوسی توسیتن اس کے معنی میں وہی ہے وسا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجا نسلسل نصیحت کرتے رہنا نصیحت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی اوسے نے مجھے وسیعت فرمائی ہے مجھے نصیحت فرمائی ہے آپ نے ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا کرو مغلوم الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبہ کرنے فرنددہ مرارا اب تو اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی اس نے پھر پوچھا آؤ اس لئے حضور کیجئے وسیعت میں آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دیتا اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے رب پہلی بات تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں غصہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہوا ہے اور مطلب غصہ کے اعتمار سے حضرت حسن غالباً حسن مصری رحمہ اللہ ان کا ایک قول بڑا حقیب آنا ہے بہت حقیب آنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے وہ کمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میار پر پورا پورا نہیں اترتا ہاں نصف و رجلل اور ایک انسان ہوتا ہے لئے سب رجلل وہ انسان ہوتا ہی نہیں وہ حیوان ہوتا ہے پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جس سے غنصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو یہ دونوں برابر ہو جائیں جلدی غنصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی بھی اور جو شسرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے اسے غنصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے وہ حصل میں پھر انسان نہیں وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہیں وہ سامنے سے نکھائی پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں باس طبعہ کے اندر جمال کا انصر زیادہ ہوتا ہے جمالی شخصیت خوبصورت شخصیت تمانی بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بدلگوں میں بھی ہوتا ہے دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے یہاں تک کے نبیوں میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تمیت کے آدمی جو آپ کو معلوم ہوتے واقعات ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی تو ان کی غزب کا ان کی جلالی تمیت کا یہ آدم ہے اور اس کا سب سے مرا نفس ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنیسائی کو لے کر نکل آئے دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا سمندر کو یا دلیا کو پھار کر اس کے بعد وہ منحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت بھی جائے اس لیے کہ حجرت کے مار پھر شریعت آتی ہے حجرت سے پہلے کا وقت وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے جیسے کہ بارہ برس حضور کے مکہ میں ہیں ایک کشاکش ہے جسے آپ کو کشبکش کہہ دیتے ہیں ایک سٹرگل ہے اس میں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں ماریں کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کی لیے جانے کا موقع نہیں تھا نماز میں جا کر پنج وقتہ جو ہے وہ سن گیارہ نبوی میں فرض ہوئی ہے یعنی آپ سمجھئے کہ حجرت سے ایک ڈیر سال پہلے اس کے علاوہ زکاة کا کوئی نظام ابھی واقعہ نہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی دی ہاں عام طور پر لفظ زدکات استعمال ہوا ہے اپنے مال کو پاک کرو پاک کرتے رہا کرو مال میں سے صدقہ خیرات لگالتے رہا کرو اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو حجرت آئی حضور پر جو حجرت کے مات شریعت ناظر مدینہ منورہ میں اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے یہ لحظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوگئے کوئی مارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے بلو پرنٹ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سورہ مقرآ متعار ہو گیا پھر اس میں جو پھر تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع تھا بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالی نے طلب کیا چالیس دن کے لیے کوہ تور پر اس کو ہم چنلہ بھی کہہ سکتے ہیں چالیس روز کی اللہ تعالی نے ان سے ریاضت کروائی مشقت روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی اس کے بعد انہیں اللہ نے تورا دعا فرما دی اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حیرہ میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کانا صفت اتعبو دہی فی غار حیرہ اتفکر و بل اعتبار غور و فکر کرتے تھے یہ کہنات کیا ہے کیا اس کا نظام ہے یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں یہ کیوں انسان انسان کا خون کرتا ہے یہ کیا بات ہے یہ چاہ بجے ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے مہرحال لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر سامیت ہے تو اسی طریقے سے وہاں چالیس دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد الواح دے دی گئیں جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہے جو بنیاد ہیں جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی احساس ہے تو شریعت موسیٰ کی احساس وہ ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہت پور پر اب پیچھے کیا ہوا حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شومدہ دکھایا اور وہ شومدہ کیا تھا آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے بنیسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہے یہ بددیانت نہیں ہے یہ جو ہے اس کے اندازہ نہیں کریں گے کوئی خیانت خائن نہیں بہر آئے چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے حضرت یاقبوب کی اولاد تھے تو چاہے اور ان میں خرابی آگئے ہوں گی لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آگئے تھے اس کو کہا اس نے سامنے لے کہ یہ پھیک دو کوئی تو نجس تمہارے لیے جائز نہیں اس سب تک تو مات ٹھیک ہوئی پھر ان کو پیبھلا کر اور ایک بچھڑے کی شکل بنا لی اور اس کے اندر ایسا کچھ میکنیزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی اندر سے کھوکلا تھا تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچھڑا ڈکرہ رہا انہیں کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے کس غلطی فہمیر کے اندر وہ پڑ گئے ہیں کہاں گئے ہیں کس خدا کے پاس گئے ہیں یہ خدا تو یہ ہے یہ ہے تمہارا خدا اسے پوچھو بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستے شروع کر دی اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیشے فتنے میں پڑ چکی ہے اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے اس بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہی طور پر آنے کا آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے شوق اللہ نے ایکسپرینیشن کال کی یہ سورہ تاہا موجود ہے ماج لکن قوم اکا یا موسیٰ موسیٰ یہ تم اپنی قوم پر چھوڑ کر جلدی کیوں آگئے ابھی تو وہ وقت معین نہیں آئے کیوں آگئے اب حضرت موسیٰ تعداد سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ اور اُلٹی جو ہے ایکسپرینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے قال عجیل تو علیکہ ربی ربیل تردہ پر فرزگار بچوں جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے ترب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں فرمایا نے یہ عجلت جو ہے یہ ایسی خطہ ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو ادن لہم السامری سامری نے گمراہ کر دیا یہ خبر پاکے رب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنے قوم اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ آراف کے ہندر ہے فَلَمَّا رَجَا مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَزْبَانَ عَصِفَا یہ غزبان یہ غزم کی ایک انتہائی شکل ہے اس مدن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شیخ کی شدت کو داہر کر دیں انا جوان میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں انا عدشان میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں اسی طرح رحمان جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے سمندر کے مارن جائے تو اس ودن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غزبان تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طویت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کی پر لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے مشرک ہو گئے وہ شرک میں جلی شرک خفی شرک میں باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بچھلے کی اسے خدا مانا جا رہا ہے عصفہ مہت متعصف اب یہ دو الفاظ آگئے غزبان عصفہ ایک جانب غزبنات اور دوسرے میں اتہائی افسوس اور رنس کی کیفئی چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی تمیت کا مظہر وَالْقَلَسْ وَالْوَاحَ وہ جو لے کر آئیتِ تخلیہ وہ تو آپ نے ڈال دی وَأَخَذَ مِرَاسِ اَخِيَةِ یہ جنر ہوئی لے اپنے بھائی حضرتِ حارون کا سر پکڑ کر ملکِ داڑھی کے بات پکڑ کر اور پیشانی کے بات پکڑ کر گھسیتا ہے یہ تم نے کیا کیا میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں تمہارے ہوتے ہوں اور یہ کام ہو گیا تم کیوں نہ میرے پیشے آگئے مجھے بتانے کے لیے بہرحال کیونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے انہیں رہنا تو وہاں تھا لیکن انہیں کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اس لیے میں نے برداشت کیا کیا کر رہا روکتا رہا میں لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توہید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور زمان کریں تو تورات کی روایت کے مطابق ستر ہزار یہودی قتل ہوا اور یہی سے قتل مرتد کی صدا اسلام میں یہ قتل ہے یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو ان کے لینے حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے ایک مسلمان ہے اس سے اگر عیسائیت پسند نہ رہے عیسائی ہو جائے اس کا حق ہے کیونکہ مجرم تو نہیں یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے یہ تو جو بنیادی حقوق انسانی اس کی صلاح ہے اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضا مندی سے زنا کرتے ہیں آپ کو کیا اتراز ہے جو ان کا حق ہے ہاں مائنر نہ ہوں چھوٹے نہ ہوں نہ بالک سے زنا دکیا گیا ہوں جبر نہ کیا جائے جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے دیکھیں اگر رضا کے ساتھ مامر رضا مندی سے وہ کرتے ہیں جینا تو کوئی جرم نہیں ہے ان کی مرضی ہے تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا جس طرح کا ایک مبالغہ ہمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو ان کے انہی کو مارڈل بنا رہے ہیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ لذا قرآن میں کہا ہے نوتر کی سزا اس طرح قرآن میں کہا ہے رجم کی سزا تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں لیکن اخص کی ہیں تورات سے ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاغوں تھی یہ غدیوں کے لیے شریعت موسوی تھی آج تک بھی ہے عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوا ہے Law of Moses will be applicable to you وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا ہے اور آج کی حضوری عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون نہیں نہیں لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کے حدود ہیں ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی عوض برسند آگئے آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجئے دارو الاسلام کو چھوڑ دیجئے بات چلے جائی لیکن یہ ہے کہ دارو الاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاستت کی بنیاد ہے کہ نظریہ پر ہے وہ نسل پر نہیں ہے وہ رنگ پر نہیں ہے وہ زمان پر نہیں ہے نظریہ پر نظریہ کو کمزور کر دینے والی شئیہ ہے کہ لوگ سادش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتض ہو جائیں تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے اور اس کا معاملہ سورہ آل امرانی کے اندر موجود ہے کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِينَ اُنزِلَ عَلَذِينَ آمَنُوا مَجْحَنَا مَقْفِرُوا آخِرَهُمْ لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ دیکھو بھئی یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا تو یہ ایک ساکھ ہو گئی تو یہ گڑویل ہے ایمان کی ایک ساکھ جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نمہ دون کو قتل کر دیا انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے ایمان دل میں قائم رہے زبان سے کلمہ کفر کہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے اجازت ہے جنابت حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے اممار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور پھر ان پر شریر پر شمانی تاری ہوئی لیکن حضور نے انہیں اتمنان دلایا کہ نہیں اس کی بھی اجازت ہے باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ یہ نقصت بھی اپنی جگہ دین کا ایک حصہ ہے باران سازش کیا کی ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آو اے لوگو اے مسلمانو جو کتاب تم پر نازل ہوئے ہم بھی ایمان لاتے ہیں ہم بھی مومن ہو گئے ہیں دن بھر رہو اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں ذرا حضور کے قریب رہو صحبت قریب سے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں قریب رہے ہیں شام کو کافر ہو جاؤ مرتض ہو جاؤ یہ دیکھ لیا ہم نے یہ تو دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا کوئی بات ہی نہیں کوئی خاص بات نہیں اس سے کیا ہوگا لاللہم یرجعون کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائے گی آخر سب لوگ تو مرابر کے نہیں ہوتے نہ ہر زند نستو نہ ہر مرد مرد کمزور ایمان والے لوگ بھی تو تھے اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع بھی گیا کہ بھئی کوئی بات دیکھی ہوگی نہیں انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے بڑے اچھے لوگ تھے بڑی نیکلیتی سے ایمان لائے تھے اور حضور کی اس محصوبت میں اور محفل کے اندر بڑے موتب ہو کر بیٹھے رہے تھے بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے تب ہی تو وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے اس فتنے کا صدباب کرنے کے لیے قانون بنا ہے جو اسلام لائے دیکھ بال کر لائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی اس کے دل قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی تکالیف بھی آئیں گے لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا اسلام اگر چھوڑو گے تو قطع کی جاؤ گے یہ قنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے اختلاف بغاوت ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن ازروع قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ مکہ کے کفار و مشتقین کا ایک قول نقل ہوا ہے قالو لن نومن بحاضر قرآن ولغی بین یدہے انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہیں تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں قتل مرتد اور رجم کے سزائے بھی ضائع باتیں قرآن میں نہیں ہے مانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبلی نہیں ہے بس یہ بات ایک قصور موٹی ہے شریعت کی دو منیادیں مستاقم ہیں مستقل ہیں مستقل بزات ہیں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادھر کتاب اللہ و سنت رسولہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کے سنت صرف قرآن نہیں یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں جن کو منقلین حدیث کہنا چاہیے جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں نماز کتنی ہوں گی نماز ہے بھی کہ نہیں صلاحات کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں نہیں مطبق نہیں کیسے ہوں گے تو سنت رسول سے معید ہوا ہے سلوک اما رہے تو مونی و سلوی نماز پہتے ہیں جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں سارا معاملہ تو اس سے ہے تو بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا تو اس میں میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ غزم کب آتا ہے انسان غصہ کب آتا ہے کسی نہ کسی حمیت پر ضد پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے یا تو حمیت ذات ہے آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے میری شورت پر میری عزت پر لہذا غصہ آئے یا یہ کہ میرے خاندان پر بھی حرف لائے گیا ہے بے حرمت ہی کی گئی ہے یا میری قوم اور وطن پر اور یا اللہ کے دین پر تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنہ ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے یا حمیت عائلی پر آیا ہے یا حمیت قومی و وطنی پر آیا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غزم ناک ہو جانا اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر تو حضرت موسیٰ کے غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم یہ وہ لوگ جنہوں نے نو موجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتِ بَيِّنَاتِ سُولَىٰ بَنْ إِسْرَائِلْ بَهِ نو موجزے شروع میں دو تھے پھر آتے چلے گئے اور پھر اتنے ملے ملے موجزے دیکھیں سب سے بڑا موجزہ سمندر کا پڑ جانا اور اسی سے رائے سینہ کے اندر اس پڑھاؤ جو ڈالا ہے کوہ تور پر اس سے پہلے منو سلوہ کا نزول ہوا ہوگا ایک چٹان سے مارا جو ہیں چشمے بھی پھوٹے ہیں یہ سب کچھ دیکھا تب حال یہ ہے اس کا تو اس پر غصے کانا غضبناک ہو جانا یہ گویا کہ بلکل معقول ہے قرینِ قیاس ہے اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے انہیں بھی حبیعتِ دینی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے نینوہ ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر انہوں نے دعوت دی جو بھی تلقین نصیحہ تبلیغ حق ادا کرنی ہے قوم ایمان نہیں لائے کوہ پر آلی رہی اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر سل گئے لیکن یہاں ایک خطہ ہو گئی ہے اسے حضرتِ موسیٰ سے خطہ کیا ہوئی تھی کہ وقتِ معین سے پہلے پہنچ گئے فَإِنَّا قَدْ فَتَرْنَا قَوْمَا مِنْ بَعْدِكَ اس کی سزا بھیج گئی یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کے نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ بدبخت قوم جو ہے یہ تو حلاق ہو کر ہی رہے گی تو یہ چھوڑ کر چلے گا یہ غلطی ہوئی چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب حجرتِ مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لئے تو آپ نے کہہ لیا چھوڑے جاؤ مدینہ جاؤ آپ خود نہیں گئے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر معین طور پر آپ کے لئے اجازت نہیں آ گئی اس وقت تک آپ نے مکہ سے سفر نہیں کیا حضرتِ یہ واقعہ صحیرت کا مشہور واقعہ ہے حضرتِ عبو بکر صدیق نزی اللہ تعالیٰ نے دو اونٹنیاں قیار کی تھی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا ہم جائیں گے جاربات ہے پیچھا کیا جائے گا تعاقب ہوگا تو اچھی فرما اونٹنیاں ہو تو انہیں خوب خلاف علاقہ تیار کیا تھا اور حضور کو بتایا نہیں تھا اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی پھر پوچھا اجازت آئی حضور نہیں آئی اب حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں اور نکاح میں آ چکی تھی حضور کے لیکن تھی ظاہر بات ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا نو سال کی عمر میں بدائی ہوئی یہ بات میں مدینے میں جا کے تو تلکی نوائے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تشریف لارے اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی عرب میں یہ جو وقت ہے قیلوے کا ظہر اور اثر کے درمیان اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں آفیسز بند ہو جاتے ہیں اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا وزی اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد دوسری ہے ایک آنا جانا نہیں ہوتا وزیت نہیں ہوتی تو بڑے حیران ہوئے ہوں حضور نے اپنے اندرہ چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومان میں تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں حضرت عبیب علی فرم تشریف لائیے یہ تو آپ کی اب ظاہر بات ہے حضرت عائشت نے نکات ہو چکا تھا وہ تو محرم تھی یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے آپ آئی آ کر آپ نے کہا کہ اندرہ بکر اجازت آگئی ہے اب حضرت عبیب علی فرم کی خوشی کا تھکانہ نہیں تھا دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش بنے گی عرض کیا حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں خوب کھلا پلا کر فرما کیا ہے تیار کیا ہے حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا اچھا میں ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت نہ کروں گا حضرت عبیب علی فرم روپ رہے ہیں کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغائرت ہے میں نے اپنے جان و مال بسی کونسی چیز آپ سے بچا کر بڑھتی سارا مال آپ پر خرج کر چکا ہوں آپ نے انشارہ کی حضرت عائشہ کے بارے میں تو ایک مطلب پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے کیسے شاہ آپ کے کا دکھا ہوں کہ وہ دینی معاملہ ہوتا تم میرے دینی بھائی ہو ایک اصول بھی بھائی تو نہیں اتنا کہنے کی دیر تھی بیٹی پیش کر دی تو میں نے اپنی کونسی چیز کو آپ سے بچا کر رکھا یہ ان کے الفاظ نہیں ہے یہ میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنی الفاظ میں کر رہا ہوں لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ روپ رہے ہیں تو مہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول لی جا سکتا حضرت عائشہ چھوڑ کر چل گیا تو اس کو اللہ تعالی نے پکڑا اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہو نہیں یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کے اندر کمی ہوئی ہے لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے لا الہ الا انت سبحانکہ تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے پھر لا دے معاف کیا پھر اس مچھلی نے ویل مچھلی کو ہی تھوئی جو شت العرب میں معلوم ہوتا ہے شت العرب میں اس نے نگلا ہے اور شت العرب یہ دونوں دریہ جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ ایک چھوٹا سا سمندل بن جاتا ہے اتنا مڑا وہ شت العرب کہلاتا ہے اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے اور گلف سے ہو کر کہیں مکرام کے ساحل پر آکر اگلا ہے اللہ کے حکم اس بچھلی نے حضرت یون صلی اللہ علیہ السلام کو اس پر ایک تحقیقی مضمون میساق میں ایک دمانے میں شائع ہوا تھا میں ابھی سن اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتا کہ اس علاقے میں حضرت یون صلی اللہ علیہ السلام کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دینی کی وجہ سے لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کروس کرنے کی اجازت نہیں اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے گلست ہوئی ہے اور یہاں یہ نوٹ کر آدھو میں آپ کو ہم جو مبالغیں آمیزی کیا کرتے ہیں ناکوں کے اندر اور آج کے انتہاں ہوئی ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر بعض چینلز کے اوپر نا تو ہی ناتے ناتے ہی ناتے ناتے ہی ناتے پھر ان کے اندر جو جو مبالغیں ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن مطہ پر بھی فضیلت مد دو اب یونس ابن مطہ وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی ہے باقی عوض رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات ثابت ہے خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے بھی مآجلہ کان قوم قیام موسیٰ لیکن خطا جو ہے اس کی کوئی صدا حضرت موسیٰ کو نہیں ملی واحد رسول ہیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام للا قوم یونس اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے یہ جو آج کی جدید ایکاؤنٹنگ ہے ڈیمٹ اور کریڈٹ ہر ڈیمٹ کے اگنسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی ہر کریڈٹ کے اگنسٹ ڈیمٹ کی ہوگی یہ جو ڈیمٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف یہ کریڈن بن گیا ہے قوم کے خلاف قوم کے حق میں کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے جس کے بعد کہ کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند گئے تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ تو یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ السلام علیہ السلام گھروں سے نکلے آئے پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ سیکھ کر رو رو کر گر گر آ کر اللہ سے معافیہ مانگی دعائیں کی تو اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا تو سورہ یونس میں اس کے بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائیں آثار پھر وہ ٹل نہیں سکتا اللہ قوم یونس یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے استثناء ہے واحد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اب آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے یہ جو آپ نے فرمایا لا تغذب لا تغذب لا تغذب لا تغذب ایک محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج جو روحانی معالج ہوتے ہیں ظاہر باتیں کہ رسول یو ذکی ہیں روحانی معالج جو تسکیہ کرتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں صوفیہ جو ہیں جنہوں نے اپنا تسکیہ کرایا ہوتا ہے کسی مدرخ سے وہ پھر دوسروں کے تسکیہ کرتے ہیں یہ ایک سنسلہ ہے جو چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس تسکیہ کے اندر پی پی کال مثل یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے ایسے بھی اذکار اور آدھ ہیں جو حضور نے سب کو بتائی ہر نماز کے بعد بات اور اذکار ہیں اللہم عیننا على ذکرِكَ وَشِكْرِكَ وَحُسْنُ عَبَادَتِ اللہ تعالیٰ حضور کی طرح سے یہ پڑھا کرتے تھے یہ سب کے لئے لیکن ایک ہے پرسنل اس لئے کہ اس روحانی معالج کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی اب کسی کے اندر کوئی مرض ہے کسی میں کوئی مرض ہے کسی کے اندر دولت کی محبت زیادہ ہے کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل کال یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ غضب کا غصے کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا لہذا اسے حضور نے تقرار کے ساتھ اسی کا مشورہ دیا اسی کی وسیعت فرمائی سبحانک اللہم و بحمدک اللہ ایدہ اللہ عطا سبحانہ